اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مای چینل میں ہوں مستر جے ٹریبل انڈ ویزا گائیڈ کی طرف سے خوش آمدی دوستو آج میں آپ کو اس حوالے سے آگا کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو ویزا ایشو ہو چکا ہے اور آپ کی ایک سپیری ڈیٹ ختم ہونے والی ہے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایٹومیٹک ایکس کی ایکسٹینشن مل جائے یہ دیو ٹو کرونا ویرس کی وجہ سے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتایا جاتا ہے میری اس ویڈیو میں آگے چلیں آپ کو اس حوالے سے سر آگا کیا جائے گا کینیڈا اور ترکی کے لیے آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دی جاری ہے جس میں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فردہ چلتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں آل رائٹ تو رائٹ ناو میں یہاں بھی آپ کو اس حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ جو دینا چاہ رہا ہوں ان ناظرین کے لیے جنوں نے کینیڈا کے لیے آن لائن اپلائی کیا ہوا ہے اور جنوں نے پاسپورٹ پاسپورٹ لیٹر رسیف کر لیا ہے پاسپورٹ روکویس لیٹر ٹھیک ہے جن کو ویزا سٹک ہو کے آتا ہے اباسی سے اور رسیف ہو چکیا ہے کیونکہ اس پر جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسیکلی تھرٹی ڈیس کی ٹھیک ہے تو تھرٹی ڈیس کے اندر آپ کو پروائیڈ کرنا ہے تو رائیڈ ناؤ کنٹری ہیز بین لانگ ڈاؤن اور امبیسی اور جیری آفیس جو ویزا سینٹر ہے وہ کلوس ہیں تو اس کی کلوس ہونے کی صورت میں آپ کو جو بائی میٹرک دینا اور پاسپورٹ کے اسکالیٹر جمع کرنا پاسپورٹ ٹھیک ہے اس لحاظ سے کافی لوگ ڈیلے ہو چکے ہیں انہوں نے یہی پوچھاتا کہ یہ اس کا حال کیا ہے تو حال یہ ہی ہے بتایا یہ ہے کہ کینیڈا امبیسی کی طرف سے انہوں نے جو سسٹی ڈیس کی جو تھی وہ اسٹینشن کر دی ہے نائٹی ڈیس کی کہ نائٹی ڈیس تک بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کی سچویشن میں ہم آپ کا یہ لیٹر اور بائی میٹرک ہم رصیب کریں گے ویڈن نائٹی ڈیس میں تو انکلوڈنگ پاکستان کے علاوہ انڈیا اور آدھر کنٹریز میں بھی جہاں پہ یہ لوگ ڈاون ہے وہ بھی یہ چیز پہ وڈ کر سکتے ہیں اس کا کوئی آپ کو فکر کرنے بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس انفرمیشن کے حوالے سے عقا کیا جاتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے جیسے ہی یہ لوگ ڈاون ہتم ہوتا ہے اور آپ انہوں نے جا کے پاسپورٹ جمع کر سکتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے اور دوستو آپ کو بتایا جاتا ہے جیسا کہ ترکی کے حوالے سے کئی لوگ انہوں نے انہوں سے questions کیا ہے کئی میرے تو ان کا یہ questions ہے کہ ہمارا visa issue ہو چکا ہے اور ہماری expiry date جو ہے وہ almost May اور کسی کی June تک ہے مطلب کہ visa expire ہونے میں تو ان کے لئے یہ information آپ کو provide کی جاتی ہے جن کا visa issue ہو چکا ہے لیکن due to coronavirus آپ کی یہ already extension ہو چکی ہے کیونکہ اگر آپ travel کریں گے تو جب آپ اس visa پر travel کریں گے تو وہ آپ کو extension دے دیں گے following اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ آپ کا visa expire ہو گیا آپ اس visa کیا مجھل کر آپ نے travel کرنا ہے Corona virus کی وجہ سے ٹھیک ہے COVID-19 کی وجہ سے انہوں نے آپ کا جو visa ہے وہ extend کر دیا ہے جب تک یہ Corona virus رہے گا آپ اس visa پر travel کر سکتے ہیں Alright یہ information بھی آپ تک provide کی جاتی ہے کہ اگر آپ ترقی میں travel کرنا چاہیں گے جیسے ہی lockdown open ہوتا ہے flight بحال ہو جاتی ہے تو آپ travel کر سکتے ہیں یہ مطلب ہے کہ آپ کا visa میں expire ہو جاتا ہے یا June میں expire ہو جاتا ہے تو آپ کو travel کرنے کی بہت تیری تشواری ہوگی نہیں آپ کو extension already مل جائے گی جب آپ اپور پر جائیں گے وہ extend کر دیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے آپ travel کر سکتے ہیں آپ کی زرکے سے کیونکہ آپ کو visa already issue کیا گیا ہے تو اس میں آپ کو غبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ easy ہو کے آپ جب بھی ہو آپ اس پر travel کر سکتے ہیں Alright friend یہ following information تھی جو آپ تک provide کی گئے گئے تو اس latest update کے حوالے سے جو آپ کو بتایا گیا ہے ترکی اور کینیڈا کے حوالے سے یہاں تک آپ کو information دی گئی ہے following information آپ کو provide کی جاتی ہے سون تو میرے آپ سے request ہے کہ میرے چینل کو subscribe کیجئے اور share بھی کیجئے اور آپ کے دوستوں کیجئے کہ یہ چینل پر subscribe کیجئے جو فردن اور فردن آپ کو بھی شمار اس پر information ملنے والی ہے جو آپ کے لئے بہت ہی useful ہوگی اور اور ایسی ویڈیو کے لنک میں نیچے کمرس میں لازمی دی جائے گا تو فردن انفرمیشن آپ کو ضرور ملے گی سو اب تک کے لئے thank you so much see you in the next video thank you for watching Allah Hafiz good bye